امت مسلمہ کا وہ عظیم نوجوان جو اس جہاں پر شاہینوں کی طرح مہوے پرواز ہوا اور پھر اپنی بلندی پرواز سے اس جہان فانی سے بھی گزر گیا لیکن اپنی اڑان سے جہان دنیا کو بحر حیرت میں مہو کر گیا یکم جنوری انیس سو ستانوے کو چلاس گلگت بلتستان کے گاؤں بیسل کے ایک نیک گھرانے میں آنکھ کھولنے والے شہید ناموس رسالت و ناموس صحابہ حافظ محمد بلال خان شہید رحمت اللہ کے لیے والدہ محترمہ کی محبت گری گود ہی پہلی تربیت گاہ ٹھیری ان سے ناظرہ قرآن کریم پڑھنے کے بعد جب ان کی فیملی ایپٹ آباد منتقل ہوئی تو یہاں مسجد خلفائے راشدین شیخ البانڈی سے قرآن کریم حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی اور دوران حفظی گورنمنٹ پرائیمری سکول شیخ البانڈی میں پرائیمری تک تعلیم مکمل کی مسجد ابوبکر صدیق نڑیاں ایپٹ آباد اور جام افریدیا اسلام آباد سے دو مرتبہ قرآن کریم دورانے کے بعد گورنمنٹ ہائی سکول شیخ البانڈی میں داخلہ لیا اور میٹرک تک تعلیم مکمل کی پھر دگری کالج ایپٹ آباد سے پری میڈیکل میں ایف ایس سی کی دو ہزار چودہ سے دو ہزار سولہ تک وسال اردو چینل میں اپنی خدادات صلاحیتوں سے صحافتی ذمہ داریاں نباتے رہے اسی دوران گورنڈن کالج راولپنڈی میں جنرلزم پڑھنے کے لیے دوبارہ داخلہ لیا اور پھر اسلامیک انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلامواد میں اصول دین سے متعلقہ شعبے میں داخلہ لیا اور تاوقت شہادت اسی یونیورسٹی میں زیر تعلیم رہے جو اس گئے گزرے دور میں بھی اپنی مختصر مگر محرکانہ اور بامانہ زندگی گزار کر بہت جلد ہی اپنی آقبت صدار گیا بلال خان شہید بے شمار خوبیوں کا حامل ایک ایسا ہیرہ تھا جس پر سب ہی کناز تھا وہ بے بنا سلاحیتوں کا مالک تھا ایک ابرتہ مکرر شائر و عدیب بہترین رائٹر اور جاندار مبصر کمال کا ناکت اور انتہا کا جری اور ناڈر تھا سہانت و فتانت رب لمیزل کی اس کے لیے خصوصی عطا تھی وہ حافظ و قاری بھی تھا اور ناموس رسالت اور ناموس صحابہ کا محافظ و مجاہد بھی تھا وہ تھا تو نحیف و کمزور وجود کا مالک مگر اخلاص و استقامت کا بہر بے گرا تھا وہ ترجمان ملت اسلامیہ امین مشن امیر عظیمت اور راہی عظیمت تھا وہ اہل حق کی گونجتی آزان تھا اور باطل قوتوں کے لیے ایک چبتا ہوا خنجر تھا وہ جب دشمنان رسالت اور دشمنان صحابہ کی گستاخیاں سنتا دیکھتا یا پڑتا تو بے چین ہو جاتا اور چند ہی لنگوں بعد سوشل میڈیا پر گستاخان کے خلاف ایک ایسا توفان اٹھا دیتا کہ گویا گستاخان پر برق سماوی کوند پڑی ہو بلال خان شہید وہ باصلاحیت نوجوان تھا جس میں کچھ کر گزرنے کا جذبہ ہما وقت موجود رہتا تھا اس کی اکابی نظر تمام عالم اسلام پر تھی کہ کون کہاں کیا کر رہا ہے اور کیا کرنا چاہیے یہ سب کچھ اس کی آنکھوں کے سامنے تھا اس کے دل میں ایک درد تھا ایک تڑب تھی ایک جوش تھا ایک ولولا تھا جو اسے بے قرار کیے ہوئے تھا وہ انتہائی مختصر سے زندگی میں اپنے حصے کا کام اپنی بسات سے کہیں بڑھ کر کر گیا پس یہ حقیقت اظہر من الشمس ہے کہ راہی عظیمت جتنی افضل ہے اتنی ہی شدائد و عالم سے بھری ہوئی ہے لیکن وہ اتنی پر کرفتاری سے فریضہ حق کو عظیمت سر انجام دے رہا تھا جیسے اسے بہت جلدی ہو وہ بہت تیزی سے اپنا کام سمیٹتا چلا جا رہا تھا کہ کہنے والے کہا کرتے تھے بلال خان بہت جلدباز ہے مگر کیا خبر تھی کہ اس کی یہ جلدبازی عبدی سفر کے لیے ہے ایک جہاں اس کو دیکھ رہا تھا اس کے لہجے میں وقار شائستگی سنجیدگی درد تڑب جذبہ جرت و بیبا کی حد درجہ نمائیہ تھی اس کی گفتگو کبھی ایسی ہوتی کہ جیسے موتیوں کی مالہ ہو اور جب کبھی وہ اسلام دشمنوں سے مخاطب ہوتا تو اس کے گفتگو ایسی ہوتی کہ گویا دودھاری تلوار دعوت مبارزت دے رہی ہو اس کے خیالات اس کے افکار اور پھر اس کی حق بیانی سے اہل حق کا چہرہ ٹم ٹمہ اڑتا تھا مجبور و مقہور مظلوم اور ستم رسیدہ نفوس کے لیے وہ باد بہاری کا جھونکہ تھا اس کی محرکانہ زندگی پر زمانہ ناز کرتا تھا ایسا جیا کہ اس کی ہر عدہ زمانے کو بھا گئی تھی دشمنان رسالت و گستاخان صحابہ اس کی جان کے در پہ ہو گئے اسے رستے سے ہٹانے کے لیے مختلف حربے اور منصوبے تیار کرنے لگے پھر اچانک یوں ہوا کہ قضاء ہاوی ہو گئی سوشل میڈیا پر چھا جانے والا اسحاب رسول کے گنگانے والا محافل کی زینت بن کر چمکتہ تارہ بننے والا اس دنیا ناپائدار کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہ گیا لیکن ایسے نقوش ثبت کر گیا جن پر چلنے میں نوجوانہ نے ملت فخر محسوس کرنے لگے سولہ جون دوہزار انیس کی شام انتہائی کربناک ثابت ہوئی جب مظلوم اہل حق کا حقیقی اور نادر ترجمان وقت کے ابولولو مجوسیوں کے ہاتھوں خنجروں کے بیشمار وار سیکر ہمیشہ کے لیے عمر ہو گیا اور جاتے جاتے زبان حال سے انداز مرشد میں یہ کہہ گیا کہ فناف اللہ کی تیمے بقا کا راز مزمر ہے جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا بولانے سے جو نہ بولے گی وہ کہانی چھوڑ جاؤں گا اے زمانہ میں تیری آنکھوں میں پانی چھوڑ جاؤں گا لپٹ کر دیر تک درو دیوار سے یہ لوگ روئیں گے میں ایسی سوگ میں لپٹی جوانی چھوڑ جاؤں گا مٹاؤں گے کہاں تک ہرانی چھوڑ جاؤں گا چھوڑ جاؤں گا